آپ کی پیڈکشن اس سے پہلے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ثابت ہوئی ہے کیا لگ رہا ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس ستارے کیا کہتے ہیں پاکستان کے دیکھیں جو پاکستان کی پلینٹی کنڈیشن ہے نا اگر ہم اس کا چارڈ پڑھیں تو پاکستان کی پلینٹی کنڈیشن ہے کہ فورٹین تاف اگرس نائنٹین فورٹی سیون پاکستان بنات سن ان لیو سیٹن ان لیو مرکر ان لیو وینس ان لیو راہو ان ٹاورس کیتو اور مارس ان سکورپیو اور مون اور مارس ان کینسر یہ پاکستان کی ٹوٹل پلینٹی کنڈیشن ہے اگر آپ دیکھیں تو جب بھی ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب و غریب سنیریو کریئٹ ہوتا ہی رہتا ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نے تو یہی سنا کہ پاکستان ہمیشہ ایک نازل موٹ سے گزر رہا ہے اور ابھی بھی گزر تو اس لیے پاکستان کی جو خبریں ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو اپنے یوٹیوب چینل پہ تو میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہ جو اگست شروع ہوگا یہ بہت ہی شدید کرٹیکل ہوگا کیاوس کریٹ ہوگا انسٹرن کنڈیشنز ہوں گی پاکستان نے پولیٹیکل لوگ اور وہ تمام لوگ جو ہیڈز ہیں رول کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑا کرٹیکل چیلنجنگ ٹائم ہوگا ہر طرف سے پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ ایسے ڈیسیشنز آئیں گے جنہیں آدھی لوگ مانیں گے آدھی لوگ نہیں مانیں گے تو کنٹروبرشل ٹائپ آف ایک سنیریو کریٹ ہوگا آگے آپ دیکھیں تو اس وقت کافی سارا کیاوس اس اینڈ پر کافی تنگ کر رہا ہے نہیں تو سر یہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے یہ کب تک رہے گی ابھی تو دو تین مہینے تو کچھ بھی ایسا نہیں ہونے لگا جس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر جا کر کوئی بہتری کا چانس بنے گا جا کر اکٹوبر نوامبر سپیشلی نوامبر یہاں سے جا کر چیزیں بیٹھنا شروع ہوں گے اور یہاں پر جا کر چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گی اس سے پہلے سارا ٹام کیا اس کا ہے پولیٹیکل انسٹرنیٹی ہوگی جو لوگ ہیں ان کے لیے پرولمز آئیں گی فینانشل میٹرز بہت ہائی ہوں گے اور آپ کو پہلے ہی میری جس طرح کہا کہ ہر طرف دیکھیں ایک دیفرنٹ قسم کی افراد تفریح ہے جو کسی بھی چیز کو کہیں سیٹل نہیں ہونے دیرے تو ابھی ٹائم لگے گا خانہ جنگی کی طرف تو نہیں جا رہا اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ہے بھی آگے جا کے کہ نہیں ستارے کیا کہتے ہیں جو پلینٹری کنڈیشن ہے میں نے آپ کو پہلے کہتا بتایا کہ وہ پلینٹری کنڈیشن آپ ہے لیکن جب تک یہ 2024 انڈ نہیں ہو جا تھا کلینڈر year تب تک آپ کو لگے گا کہ چیزیں آہستہ آہستہ سے بہتری کی طرف جا رہی ہیں اگدم سے نہیں جائیں گی پھر اس کے بعد جا کر بیٹمنٹ ہو جائے گی 2026 میں آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا مکمل بہتر کی سال میں یہ جا کر ہوگا 27 دودہ ستائیس اگست آن ورڈز اس سے پہلے نہیں کیا کوئی ساٹھ ستی جھال رہی ہے ساٹھ ستی تو خیر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا یہ انڈینز کی ایک میتھ ہے جس کو وہ پرموٹ کرتے ہیں کوئی اسٹرالوجی میں ساٹھ ستی نہیں ہوتی ایک ایسا ٹرانزیٹری فیز گزر رہا ہے جس میں چیزیں رکی ہوئی ہیں تو یہ خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں عمران خان صاحب کے حوالے سے جیل کے اندر ہیں مجھے یاد ہے میں نے کچھ ایک سال پہلے آپ کا کیا تھا اور آپ نے بقاعدہ اس وقت بھی کہا تھا کہ خان صاحب ابھی جیل کا دیکھ کے آئیں گے اور میں حران تھا کہ یہ تو پرائم نیسٹر ہیں اس وقت تو پرائم نیسٹر تھے جب یہ میں نے پریڈریکشن پریڈریکشن تو خیال نہیں ہم کرتے ریڈنگ کرتے ہیں تو تب بھی میں نے کہا تھا کہ پی ٹی اے ہی ہوگی عمران خان نہیں ہوں گے ابھی بھی the same version یعنی کہ عمران خان اب آپ کو آگے ان کے ستارے کیا کہتے ہیں ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے کہ وہ جیل سے کب باہر آ رہے ہیں اگر باہر آتے ہیں تو کیا دوبارہ وہ وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں آنے والے پانچ سالوں میں دس سالوں میں کسی بھی year کے اندر ہیں کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشی ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت اچھا اپنے question کی گیا ہے مگر یہ ہے کہ ہم چاہتوں سے خواہشوں سے نہیں چلتے ہم جو چارٹ ہے اس پر چلتے ہیں تو جو ان کی برینٹی condition ہے وہ لبرا ہیں بچ سانسائن لبرا کا لارڈ بیندر چاہے وہ ان سے اگلے گھر میں بیٹھا which is Scorpio Scorpio کا لارڈ Mars جو ہے وہ اگلے گھر میں سیگیٹیریس جس کا لارڈ وہاں سے اٹھ کر مون اور جوپیٹر جو ہیں وہ آٹھویں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے ہمیشہ یہ کہا جو ان کے words ہیں جو ان کے انٹرسٹیننگز ہیں جو ان کے correspondence ہیں یہی ساری چیزیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں problem create کریں گی اور انہی versions نے problem create کی یہاں پر میں ایک بات اور کہتا چلوں ہمیشہ میں نے کہا جب امران کانترب جیل میں گئے تب بھی میں نے کہا ان کی جان کو خطرہ ہے تب اٹیک ہوا پھر میں نے یہ کہا کہ ان کو زہر دینے کی کوشش کی جائے گی یہ خبریں بھی چلیں تو میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جب اسٹرولوجی میں تیسرے گھر کا لارڈ آٹھویں میں آ کر afflicted ہو جائے negative ہو جائے تو کچھ آدمی کو ایسا ہو سکتا ہے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا مگر کچھ ایسا جس کی ویسے اس کے life threatening ہو کچھ ایسا کھا لیں کچھ ایسا دے دیا جائے جس کی ویسے ان کو life threatening issues رہیں یہ problem رہے گی اس کا اپنے ہر حال میں خیال رکھنا ہے یا ان کو اپنے verbal expression جو کمنٹس دیئے ہوئے ہیں اس کی حساب میں کہیں ایسا الچھا دیا جائے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا نہ ہو یعنی کہ یہ جو آپ نے life threat کی بات کی ہے اس کا مطلب خان صاحب کے ستاروں کے اندر یہ بات مجود ہے میں نے دو تین دفعہ اس پر ویڈیوز بھی بنا یہ نکلیں گے کبس چیز ابھی میرا نہیں کتنی جلدی جو لگ رہا ہے کہ نکلیں گے ان کو time لگے گا اور یہاں پر میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ اگر ان یہ نکلے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ پاکستان چھوڑے پاکستان سے باہر چلے یا کوئی باہر سے آ کر ان کو لے کر جائے گا اچھا پاک عمران خان صاحب کو کوئی باہر سے آئے گا اور وہ میں نے خاص طور پر کہا that would be یورپ and UK that's it USA سے کوئی نہیں ہوگا یورپ سے ہوگا یورپ سے یہ بات اپنے ریکارڈ میں رکھنی ہے کیونکہ ہم کرتے رہتے ہیں پروگرم ان کی سپورٹ سے کہیں نہ کہیں کوئی ایسے ایگریمنٹ ہوں گے یا کوئی ایسا ڈیسیشن ہوگا he will be supported by somebody and then he may get relief یعنی کہ اچھا لیں یہ بڑی اپ ایڈیکشن انہوں نے کر دی ہے کہ بھائر سے وہ بھی UK یورپ کے علاوہ انہوں نے کہا USA سے نہیں ہوگا گلف سے بھی نہیں ہوگا گلف سے بھی نہیں ہوگا اور ان کی سپورٹ کے لیے آئیں گے اور تب بھی ان کی جو وہ relief ہے وہ ملنا شروع ہوگا تو یہ کس year میں چیزیں لگتے ہیں I don't think کہ ابھی بہت زیادہ جلدی time ہے لوگ تو روز ہی کرتے ہیں ایک سال یا دو سال اس میں لگے گا اس ایک سال اس سال کا end جو ہوگا نا 2021 calendar year astrologically year different ہوتا ہے calendar year کے end تک جاگر یہ situations کب تک یہ جیل کے اندر ہے یہ بائے نہیں آ رہے کسی سورج پاکستان تحریک انصاف حکومت میں نظر آ رہی ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت ہے مگر آپ یہ کہیں کہ وہ حکومت بنا لیں گے حکومت کی میں بہت ہی بات اسی لئے میں نے آپ کو کہا کہ اس کو جب ہم start کیا تھا تم نے یہی کہا تھا کہ 2024 august یہ جو ابھی آ رہا ہے یہ بہت شدید کیا اسورہ مہینہ ہوگا اس میں آپ کو بار بار ہی لگے گا کہ گورنمنٹ جا رہی ہے لیکن جائے گی نہیں جائے گی نہیں کہیں نہ کہیں سے وہ survive کر کے پھر آگے نکلائیں گے اور وہ جب آگے نکلیں گے تو یہ problem خان صاحب کے لئے اور بڑھیں گی کچھ لوگ اس کو فائز عیسیٰ کے جانے سے بھی مشروع کر رہے ہیں کہ جی اکٹوبر مومبر بہت برا ہوگا تو یوں ہوگا تو یہ ہوگا میں نے ابھی اس کا دو تین مہینے کیا اس کے ہوں گے لیکن جب یہ phase آگے بڑھے گا پھر جگہ چیزیں different ہونا شروع ہوں گے I don't think کہ عمران خان صاحب بہت جلدی relief پا لیں گے 2008 کے election میں پاکستان طریقہ انصاف حکومت بناتی نظر آ رہی ہے نہیں نہیں آ رہی ہے 2018 میں دیکھیں اب یہ بڑا difficult ہے کہ 2018 کا election ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا یہ بھی ہے that is a very control point that's why I would say کہ ہم اس تک نہ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ frankly ابھی کچھ اور ایسا ہوگا جس کی وجہ سے بھی سیاست جسم جمہوریت کہتے ہیں proper اس پہ time لگے ابھی اس پہ time لگے نواز شریف صاحب کیا حوالے سے کیا حضائچہ کہتے ہیں میں نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ نواز شریف is history یہ تو میں نے دوسرا جب وہ اب وہ history کا حضائچہ دیکھیں نا اگر آپ دیکھیں کہ ان کو لائیا گیا یا وہ آئے پاکستان آئے اور آ کر انہیں election لڑا میں نے تب بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو ان کا political career کوئی نہیں ہے ان کی جو stature جو ہے وہ ان کو نہیں ملنا اور status بھی نہیں ملنا نیکس آگے بھی نہیں ہے مریم نواز صاحب given status ملتا رہے گا جیسے اب ملا ہے یہ ملتا رہے گا that is given status not earned اس بات کو آپ clearly سمجھ لیں earned status is something different than given status یعنی کہ آپ elected کی بات نہیں کہہ رہے selected کی بات کہہ رہے تو یہ ان کو ملتا رہے گا اور شباہ شریف صاحب same same یہ اور بلاول صاحب وزیراعظم اگر ان کو بھی میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا یہ جو ابھی tenure چل رہا ہے یہ give and take time ہے کسی کو بھی اگر کسی بھی آپ seat پر بناتے ہیں that would be a given status تو given status کسی کو اٹھا کر مجھے بھی لے بٹھا دیتا میں بھی بیٹھ جاؤں آرمی چیف کا ذائچہ نہیں ان کی ڈیٹا پر جو ہے originally کیونکہ میں نے بہت تلاش کی ہے جو ڈیٹا دیا ہوا ہے نیٹ پہ جو ہے وہ جنون نہیں ہے اسے بہت ساری لوگ اس کو بناتے ہیں مگر وہ نہیں جنون نہیں ہے ان کا ڈیٹا ہے نہیں کسی کے پاس بڑے سیانے لوگ ہیں کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے میں میری باجوا صاحب جو تھے ان سے بھی میری کافی سارے روابت تھی تو میں نے ان کو کہا تو آپ نے یہ ڈیٹا دیا ہوتا ہے لیکن ان کا ڈیٹا جو ہے نہیں کسی کسی کا ڈیٹا ٹھیپ بھی ہو سکتا ہے جیسے عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ میں سانس سیانس سیگیٹیریز ہوں خود خود سے کہتے اور ان کا پاسپورٹ بھی دیکھیں اس پر بھی دیکھیں تو سیگیٹیریز والی لبرا دو الگ الگ سائن ہے اگر میں آپ کو یا آپ مجھے ایک ایسی ڈیٹا پر دیتے جو میری ہے نہیں تو مجھ پر اپلائی کس طرح ہوگی تو پھر آپ لوگوں نے کس طرح اس کو جب میں نے آپ کہا ہوئی ان کے منسٹر لے کر آئیت یہ ان کی ڈیٹا پر تھا جو خان صاحب نے بھیجی تھی کہ میری ریڈنگ بنا کے دیں تو میں نے پھر ان کو ایک ریڈنگ بنا کر دی تھے خان صاحب جو اوورال بات کریں اس وقت عالمی سطح کے اوپر فلسطین کے حوالے سے کیا لگتا ہے یہ سکول نظرہار ہے فلسطین